اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس بائی ڈیم ایز آئی بھار پیٹا میں ہوں آپ کا پرزنگ سٹیچر آج ہم سیکنڈ ڈیر کی پرزنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹویل پہرا پہرا چپٹر ہے الیکٹر سٹیٹکس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں الیکٹر سٹیٹکس کے میننس آتی ہوں آتے ہونے چاہے کہ الیکٹر سٹیٹکس ہے کیا ہے الیکٹر سٹیٹکس دو ورڈز ہیں الیکٹر کا مطلب ہے الیکٹر کارجوں اور سٹیٹکس کا مطلب ہے ہم این دو ورڈز سے کی اس بیشیں باتا چل جانا چاہیے کے ہم نے اس شپٹر کے اندر کیا پٹنا ہے ہم نے دو پٹنا ہے الیکٹر کیا ہم نے پٹنا ہے اس سٹیٹڈی کرنی ہے اگر ریشٹ اس پہاں چپٹر کی آزکاد چاڈی کرنے ہم شفت کی برانش ہے اس سٹیٹھی کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہم اس ماتے الابی ہے الیکٹر سٹیٹکس کے الابوں تو میرا ٹھیک پائنٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس the branch of physics which is concerned with the study of rest charges کہ ہمارے پاس physics کی وہ branch ہے جس کے اندر ہم rest charges کا متعلق کرتے ہیں study کرتے ہیں وہ branch ہمارے پاس physics کی electrostatics کہلاتی ہے اب بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس concern ہوتا ہے وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسے پہلا ہوتا ہے کہ electric charges کیا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو objects ہیں ان دونوں objects کے درمیان versus attraction کی بھی ہو سکتی ہے اور rebellion کی بھی ہو سکتی ہے جب ان دو bodies کے درمیان versus attraction یا rebellion exist کرتی ہو تب ہمارے پاس وہ bodies ہے وہ کیا کہلاتا ہے electric charges کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں electric charges اب بیٹا چارجز ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں کیسے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے negative charge äre نہیں بھی استفتیلات encias کی اپر ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹان کی اپر ہوتا ہے پروٹان کی اپر ہوتا ہے اب بیٹا چلا پہ ہی کس کے یقین ہے کہ ہمارے پاس electrostatics کے basics laws ہوتے ہیں basic principles وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کے لیے دو ہم نے پاس کی ایک نگٹیل چارج ہے پوزیٹیبلی چارج ہے نگٹیل چون کی ہوگی ہوتا ہے پوزیٹیبلی بر اوتان کہ ہوگی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس لیجورن فٹی ہے نگٹیل سٹیٹکس کے وہ بیسک لیجورن کیا ہوتی ہے سی میلرلی چارج جو ہیں وہ ایک دوسری کو کیا کبھی ہوتی ہے گری پیل کریود مطلب سیمیلر چارجز آر ریپیل ایچ اڈر جبکہ دوسرا لاب مارے پاس گیا ہے آن لائی چارجز آر ایک ریٹ مطلب ایک جیسے چارجز مطلب پازیٹیو پازیٹیو جو ہے یا نیگٹیو نیگٹیو ہے ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوتی ریپیل کر رہے ہوتی یا کہ آن لائی چارجز مطلب پازیٹیو اور نیگٹیو ایک چگہ کے آدھر آجائے تو وہ کیا کر رہے ہوتی ایک دوسرے کو اڈیپ کر رہے یہ لفا کی فورس کر رہے ہوتی اور یہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہوتی اٹریکشن کی فورس کر رہی یہاں پہ ہمارے پاس دو بدھئی میں رہی یہ ہمارے پاس چارجز اب چارجز کے حوالے سریف ٹی کرس کرنوں یہ ہمارے پاس چارجز کو ریجن کے اندر یا سپیس کے اندر دیکھا جائے یا ہمارے پاس کسی ریجن میں دیکھا جائے جب اوپا دیکھا جائے کہ ہمارے پاس چارجز چارجز 갑자기 واری وائل Therich ایک اون کون سا ہوتا ہے ایک سورس چارج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سورس چارج سورس چارج کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ چارج ہے the charge which is used to produce electric field وہ چارج ہے جو electric field پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں the charge which is used to produce electric field is called source charge ایسا charge ہے جو electric field پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو استعمال ہوتا ہو وہ charge کیا کلاتا ہے سورس چارج کلاتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے test charge وہ کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس test charge کیا ہے اب ہم نے بات کی ہے چارج کو electric field produce کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس electric field کو چیک کرنے کے لیے یا test کرنے کے لیے جو ہم چارج کا استعمال کرتے ہیں وہ charge کیا کلاتا ہے test charge کلاتا ہے the charge which is used to test electric field is called test charge کہ وہ charge ہے جو electric field کو وہ چیک کرنے کے لیے test کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا کلاتا ہے test charge کلاتا ہے پھر test charge ہوتا ہے وہ always positive ہوتا ہے so کیا ہوتا ہے always unit positive ہوتا ہے مطلب کہ اس پر ہم جو denote کرتے ہیں represent کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں represented by q not کے ساتھ اس کو represent کیا جاتا ہے پیٹا یہ ہمارے پاس کچھ charges کے حوالے سی یا تھوڑا سای detection تھا electrostatics کا ہمارے پاس electrostatics کیا ہوتی ہے ہم کس طرح اس کو define ہوتا ہے اور ہمارے پاس charger وہ کیسے پیدا ہوتی ہے electric charge وہ کیا ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس دو different objects ہیں تو اس کے اندر attraction یا reflection کی force exerted کریں تو اس کے اندر electric charge ہوتا ہے produce ہوتا ہے electric charger ہمارے پاس ہوترا ہوتا ہے positive ہوتا ہے negative ہوتا ہے negative ہوتا ہے electrons کے اوپر ہوتا ہے positively proton کے اوپر ہوتا ہے جبکہ جہاں پہ basic class ہے electrostatics کے وہ کیا ہوتی ہے basic class کہ اگر ہمارے پاس light charges ہیں یا similarity charges ہیں وہ ایک دوسرے کو repel کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ similar ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں repel کر رہے ہیں جبکہ unlighty یا unsimilarly وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں اپنی ایک دوسرے کو ہمارے پاس source charge اور test charge ہے source charge کیا ہوتا ہے وہ charge جو electric field پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا کھلاتا ہے source charge پھر ہمارے پاس test charge test charge کیا ہوتا ہے کہ اس electric field جو source charge نے پیدا کرنے کے لئے جو charge ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ charge ہمارے پاس ہمارا آج کا بس لیکچر چپر نمبر ٹویل تھا سیٹن ڈیئر پسکس کا انشاءاللہ کل کو اس کا امپورٹن ٹوپک ہے ہمارا آج کا امپورٹن ٹوپک ہے ہمارا آج کا امپورٹن ٹوپک ہے